اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جیو سینیو چینل نیٹ ورک اور ہمارا آج کا موضوع ہے طب نبوی تو دوستو جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تو آج ہم جس موضوع کو لے کر آپ کے پاس آئی ہے پہلی مرتبہ وہ ہے طب نبوی اور بے اولادی ایک قابل علاج مرز طب نبوی کی روشنی میں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو مولا علی علیہ السلام کے ایک آل کی طرف لے کر چلتے ہیں جو انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے شفا نہیں جو اپنی بیماری اپنے طبیب سے چھپاتا ہے نیز امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو طبیب سے اپنا مرز چھپاتا ہے وہ اپنے بدن کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو دوستو ہم جیسے ہی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم آپ کو آج سے چودہ سو سال پیچھے لے کر چلتے ہیں ہم آپ کو جو معلومات دیں گے اس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے سائنس اور طب نبوی جو دور حاضر میں موجود ہے اس سے کیا ملتے جلتے چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہم امام جعفر و سادہ کے اس کال کی جانب چلتے ہیں جو انہوں نے اپنے شاگرد ابو شاکر سے کہا اے ابو شاکر کیا تو اس مخلوق سے باقبر ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور تیرے بدن میں اسے کام پر لگایا اور تو اسے کام لیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ تیرے وجود میں اس طرح زندہ ہے جس کا شمار سہراہ کی ریت کے ذرات کے برابر ہے وہ تیرے جسم میں وجود میں آتے ہیں پرورش پاتے ہیں اولاد والے بنتے ہیں تو نہ کوئی ان کی آواز سن سکتا ہے نہ اسے چھوٹ سکتا ہے نہ ان کی بو سونگ سکتا ہے اور نہ ہی ان کا ذائقہ چک سکتا ہے ایک مدت تک وہ نشنمہ پاتے ہیں مر جاتے ہیں تاکہ تو زندہ رہے دوستو امام سادق علیہ السلام نے جو اپنے شاگرد ابو شاکر سے ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی تعداد میں اتنے خلیوں کے متعلق بتایا کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھوئے جا سکتے ہیں وہ دور حاضر میں سپرم کے نام سے مشہور اور موجود ہیں تو دوستو جن لوگوں کے سپرم زیرہ تر ڈیڈ ہیں یا ان ایکٹیو ہیں تو ہم انہیں طبع نبوی کی روشنی میں کونسی ایسی چیزیں بتائیں گے جو ان کے زندگی میں ایک جادوی اور موجزاتی پہلو لائے کرائے گا تو ہمارے سامنے امام رضا علیہ السلام کا یہ کول ہے جن سے ایک شخص نے پوچھا بےولادی سے متعلق تو آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا تجھے چاہیے تو دودھ اور شہد کو ملا کر پی اور ایک اور شخص نے امام رضا علیہ السلام سے اولاد کی کمی کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا استغفار پڑ اور مرکی کا انڈا پیاس کے ساتھ ملا کر کھایا کر اس کے علاوہ عمر بن حسانہ جمال نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اے بندہ خدا استغفار پڑ اور تخم مرخ اور پیاز کو استعمال کر جب تک اولاد نہ ہو دوستو کاسنی ایک ایسا ہرہ پودا ہے جو اکثر آپ کو پنساری کی دکان سے بھی مل سکتا ہے بہت سے لوگ اس پودے سے متعلق جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے تو ہم آپ کو یہ پودا دکھا دیتے ہیں کاسنی امام سادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا استعمال منی کو زیادہ کرتا ہے اور نسل میں افضائش کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ امام سادق علیہ السلام کا ایک اور کول بھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری منی صاف ہو جائے تو تم گلابی امرود کا استعمال کیا کرو تاکہ تمہاری اولاد خوبصورت پیدا ہو اور جاتے جاتے دوستو امام سادق علیہ السلام نے جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لئے ایک دعا تجویز فرمائی جو شخص سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے گرگرا کر فریاد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اولاد عطا فرمائے گا تو دوستو وہ دعا کچھ اس طرح ہیں تو ویڈیو کے آخر میں ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جن کے گھر اولاد نہیں پروردگار تو ان کے گھر اولاد عطا فرما ہم آپ سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہم یہ پہلی بار ویڈیو جیو سینیوں کے تعاون سے پیش کر رہے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دیگر طبع نبوی سے مطلق جو معلومات ہیں جو ہمارے ساتھ قرآن و حدیث میں اور اہل بیعت کی روشنی میں ہمارے سامنے ہوئی ہیں ہم آپ تک اسے ضرور پہنچائیں گے تو برائے کرم ہماری ویڈیو ضرور شیئر کریں اور مولا علی علیہ السلام کے ایک آل کی طرف لے کر چلتے ہیں جو انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے شفا نہیں جو اپنی بیماری اپنے طبیب سے چھپاتا ہے نیز امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو طبیب سے اپنا مرض چھپاتا ہے وہ اپنے بدن کے ساتھ خیانت کرتا ہے